گریڈ بان سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازموں اور پینشنرز کے لیے خوش خبری تنخواہوں میں بیس سے پچیس فیصد پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازموں کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ ہوگا گریڈ سترہ سے باعث تک کے افسروں کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے گا کم ازکن مہانہ حجرت 32 ہزار اوپے سے بڑھا کر 37 ہزار اوپے کر دی گئے موبائل فونز کو 18 فیصد سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آ گیا موبائل فون کپڑے جوتے مہنگے ہوں گے سمٹ، سگرٹ، سٹیل، شیشہ اور کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا درامدی الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی موبائل فونز پر 18 فیصد جی ایسٹی پانسو ڈالر سے زائد کے موبائل پر 25 فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا اعلان پھلوں اور ڈرائی فروڈ کی درامت پر ریایت ختم ٹیکسٹائل اور چمڑے کے ریٹیلرز پر جی ایسٹی 18 فیصد کرنے کی تجویز کئی اشیاء پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ اور چھوٹ کا قادمہ سولر پینلز تیار کرنے کی گھر سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزاجات کی درامت پر ریایتیں دی جا رہی ہیں سولر پینلز، انورٹر اور بیٹری سستی ہونے کا امکان سولر پینلز انورٹرز کی تیاری میں استعمال خام مال کی درامت میں ریایتیں دینے کا اعلان مزیر خزانہ نے ایکوہ کلچر کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کیا مشلی کی فیڈ اور فارمنگ کے زمان کی درامت پر بھی ریایتیں آئرین اور سٹیل سٹریپ کو سیلز ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز قومی اسملی کا بجٹ اجلاس سنی تحاد کانسل کا احتجاج آپوزیشن ارکان اجلاس کے دوران مسلسل نعرے بازی کرتے رہے جالی حکومت نامنظور امپورٹڈ بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے جمشہ دستی کی حکومتی رکم سے جھڑپ آپوزیشن ارکان کی بجٹ تقریب میں مداخلت کی کوششیں حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا وزیر آزم کی گیٹ بھی حصار بنا لیا سپیکر نے سیکیورٹی سٹاف کو احوان میں بولایا بجٹ اجلاس کے بعد وزیر آزم کی وزیر خزانہ کو مبارک پا یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے انکم ٹیکس چھوٹ کی حد چھلاک روپے کرنے کی تجویز غیر تنخواہدار کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس چرعہ پنتالیس فیصد کرنے کی تجویز وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر پراپرٹی پر کیپیٹل گین پر فائلرز اور نون فائلرز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ پندرہ فیصد اور نون فائلرز کے لیے پنتالیس فیصد کرنے کی تجویز نون فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا فیصلہ خصوصی علاقے ازا جمہ کشمیر اور گلگت بلزستان کے لیے پجتر عرب روپے خیبر پختونخواہ کے زم ہونے والے علاقوں کے لیے چونسٹھ عرب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے اناسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائیس عرب روپے مختص انفرسٹرکچر کے لیے آٹھ سو ستائی عرب تاوانائی کے لیے دو سو تریپن عرب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے دو سو اناسی عرب پانی کے منصوبوں کے لیے دو سو چھے عرب رکھنے کی تجویز سماجی شعبے کے لیے دو سو اسی عرب سہت کے لیے پینتالیس عرب تعلیم کے لیے تیرانوے عرب کا ترقیاتی بجٹ ایس ڈی جیز کے لیے پچھتر عرب خوراک و زراد کے لیے بیالیس عرب گورننس کے لیے اٹھائیس عرب رکھنے کی تجویز سائنس روائیٹی کے لیے اناسی عرب زمشدہ ازاہ کے لیے چونسٹ عرب آزاد تشمیر اور گلکت پلتستان کے لیے پچھتر عرب کا ترقیاتی بجٹ مختص پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیکارٹ کا فیصلہ واپس لے لیا پارٹی کے چند ارکان کی بجٹ سیشن میں علامتی شرکت پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششوں کے باعث بجٹ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا بلاول بٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا خرشید شاہ نے کہا پی ایس ڈی پی کے حوالے سے وعدہ پورا نہیں کیا شازیہ مری کہتی ہے وفاقی حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی نائب وزیراعظم ایساق ڈار اور تارک فضل کی بلاول بٹو سے ملاقات بجٹ اجلاس کے لیے منع لیا ایساق ڈار نے کہا قوم کو خوش خبری ملے گی ریال اسٹیٹ میں استقام لانے اور سپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں رہائشی اور کمرشل پراپٹی پر پانچ فیصد ایفی ڈی آیت کرنے کی تجویز ہے آئندہ مالی سال پی ایس ڈی پی کا مجموعی حجم چوتا سو ارب روپے ہوگا وفاقی وزارتوں کا مجموعی بجٹ ایک ہزار اکتالیس ارب وزارت عابی وسائل دو سو انسٹ ارب رکھنے کی تجویز سپاکو کے لیے پینتیس ارب ریونیو ڈیویجن کے لیے سترہ ارب ریلوے کے لیے تینتالیس ارب مختص آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن کے لیے اٹھائیس ارب غزائی تحفظ کے لیے اکتالیس ارب وزارت سہت کے لیے ستائیس ارب رکھنے کی تجویز آئندہ مالی سال کے لیے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے کی حجم کا وفاقی بجٹ پیش وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے مطابق ایف بی آر کی محصولات کا حدف بارہ ہزار نو سو ستتر ارب روپے ہوگا نون ٹکس آمدنی کا حدف چار ہزار آٹھ سو پنتالیس ارب مقرر حکومتی اخراجات کا تخمینہ سترہ ہزار دو سو تین ارب کرزوں پر سود کی اداگی کے لیے نو ہزار سات سو پچتر ارب روپے مختص پینشن کی اداگی کے لیے ایک ہزار چودہ ارب پیٹرولیون لیوی کا حدف بارہ سو اکیاسی ارب روپے مقرر مہنگائی سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کہا پاکستان کو دھانجہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے حکومت کی بجائے مارکٹ بنیاد پر چلنے والی محشت بنایا جائے گا وسیع پیمانے پر نشکالی اور ریگولیٹری اصلاحات کرنا ہوں گی وریب عوام کو ٹارگٹیٹ سبسیڈیز دی جائیں گی فاتہ اور پاتہ کو ٹیکس چھوٹ مزید ایک سال جالی رہے گی وزیر خزانہ نے فائنینس بل بھی پیش کر دیا سینٹ اجلاس میں بھی مالیاتی بل کی نکل پیش افاقی گابینہ کا اجلاس بجٹ تجابیس کی منظوری دی نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم شباہ شریف نے کہا اپنی سیاست کو قربان کر کے پاکستان کی معیشت کو بچایا ملک و معاشی مشکلات کے مہجدار سے نکال کر اس تحکام کی سمت میں لائے ملک و دیوالیا کرنے کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں سازشی ٹولے نے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالا شہدان کی بے حرمتی کی مزید کہا حکومتی معاشی ٹیم کی محنت کے زمرات ملنے لگے نہنگائی میں کافی کم ہی آگئی قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے اہم ترین سیاستدان اور سینئر اکان گائب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بجٹ اجلاس سے غیر حاضر رہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری بھی بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہوئے بین پی منگل کے سربراہ آکتر منگل اور سربراہ جی یو آئی ملانا فضل رحمان بھی نہیں آئے پشتون خواہ میپ کے سربراہ محمود اچکزی ایوان میں موجود تھے جی یو آئی کے دیگر ارکان بھی اپنی نشستوں پر براجمان رہے پہلے تنخواہ بڑھانے پھر نشکاری نہ کرنے کا مطالبہ بجٹ کے موقع پر سرکاری ملازم سڑکوں پر نکل آئے تنخواہوں میں اضافے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج پارلیمنٹ گیٹ کے سامنے روڈ بلوک کر دیا ملازموں نے پاک سیکیٹریٹ کے گیر پر بھی احتجاج کیا مفاقی وزارتوں اور ڈیویزنز کو جانے والے مرکزی راستے بند کیے رکھے پی ڈیوڈی اور پی آئی اے کے ملازموں کا بھی احتجاج پی ڈیوڈی کے خاتمے اور پی آئی اے کی نشکاری کا فیصلہ بسنس کمیونٹی کا بجٹ پر ملا جولہ ردی عمل ایف پی سی سی آئی کے ریجنل شیئرمن زکی اجاز نے کہا کہ بارہ ہزار دو سو بیس ارب میسولات کا حدف حاصل کرنا مشکل انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیا گیا ایکسپورٹ پر ٹیکس لگانا غلط تنخواہوں میں اضافہ اچھا فیصلہ کراچی چیمبر کے زبیر موتیوالہ نے کہا کہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کر دیا گیا صدر اسلامباد چیمبر ایسن زفر نے کہا کہ فینینشل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے صدر راہوڈ چیمبر کاشف انمر بولے ریلیف کے اقدامات درست تاجروں پر ایڈوانس ٹیکس بڑا غلط ہے بلوچستان چیمبر ملتان چیمبر اور انجمن تاجران نے بجٹ مسترد کر دیا بجٹ حکومت کا نہیں آئی ایم ایف کا بنایا ہوا ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی محشت تباہ ہو چکی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیمو رحمان کہتے ہیں وزیر خزانہ کی اکنومک سروے میں تقریر ناکامیوں کی داستان تھی انہوں نے اعتراف کیا کہ حکومت اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی حکمرانوں کے مفادات مغربی طاقتوں سے منسلک ہیں اس لیے بولنے کی جرت نہیں رکھتے مسلم نکنوم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ارکان کے موبائل فون لے کر جانے پر پابندی کئی بھی گی خواتین ارکان سیکیورٹی اہلکاروں سے علج پڑی زہرہ بدود اور نوشین افتخار نے کہا کہ اپنا موبائل باہر نہیں رکھ سکتی مسلم نکنوم کے سینئر اینما شیر اکتاپ نے بھی سیکیورٹی اہلکار کے فون لینے پر سیکھ پا ہو گئے کہا تیس سال سے رکنے سمبلی اور تین بار وزیر رہے ایسا کبھی نہیں دیکھا منجاب کا مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ کل آئے گا سبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب اسمبلی میں بجٹ سیشن کا آغاز کل دو پہر دو بجے ہوگا اس سے قبل کابینہ سے بجٹ کی منظوری لی جائے گی ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا خوراک اور ٹرانسپورٹ میں زبسڑی دی جائے گی کسانوں کی مشکلات دور کی جائیں گی سولر سسٹمز کی آسان دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا تنخواہوں میں ممکنہ حد تک اضافے کو یقینی بنایا جائے گا آئندہ مالی سال کے وفا کی بجٹ کے خد و خال کس پر آئے گا ٹیکسٹوں کا وابال کس کے مسائل حل اور کون ہوگا خوشحال ملکی معیشت کی کیا ہے صورتحال ایک نیوز پر ماہرین کا کھل کر اظہار خیال بجٹ سے متعلق ایک نیوز کی دوسرے دن بھی خصوصی ٹرانسپورٹ سینئر تجزیہ کاروں اور ماہرین معیشت کی پینل ڈسکشن ماہرین کے جاندار تفسرے اور تجزیہ سینئر صحافی فہد حسین محمد مالک اور اجمل جامی کے شرکت فروا وحید بطول راشپود زنیرہ اثر اور دیگر نے بھی شرکت کی پروپ ایک انڈے کا مقابلہ فائر وال سے ہوگا ناپناہ لینے والے کی شہرت ختم کی جائے سکے گی مسم اقنون کی رہنما سادر فیک کی حکومتی اقدامات پر تنکی کہا ایسے اقدامات ہمیشہ الٹے پڑتے ہیں یہ حکومتوں کو لامتناہی اندھے اختیارات دیتے ہیں انتخابی نتائج نے ثابت کیا کہ زہر آلود پروپاگینڈا تعمیر و ترقی پر غالب رہا اسٹیبلشمنٹ نے برسوں تک مقبول رہنماوں کی منظم کردار کشی کی تبدیلی کا بھوت اب بوتل سے باہر آ کر آزادی کے نام پر ریاست ہی کے در پہ ہے مستند سیانسی جماعتیں سو رہی ہیں ٹرکٹ کا پورا حال ہے سرجری کب تک ہوگی چیئرمن پی سی بی سے صحافتی کا سوال موسیر نکپی نے جواب دیا اس کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے قومی ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا موسیر نکپی نے کہا ابھی ٹیم کو کھیلنے دیں جب کھیلاری واپس آئیں گے تو دیکھیں گے موسیر اعظم کا اس نامباد میں بینلو قومی میار کا قائد اعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان ہیلتھ ٹاور کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کے لیے فوری لاحیمل ٹیار کرنے کی ہدایت مزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کی امور سے متعلق اجلاس مزیر اعظم کا ملک میں پولیوں کے نئے کیسے سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کہا تمام وسائل بروے کار لاکر پولیوں کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز پر بیشرفت کا جائزہ اجلاس شیڑنرل اسپتال کی ویڈیوز پیش کی گئی باترومز و آپریشن تھییٹر اور دیگر صورتحال پر مریم نواز شدید برہم میکمہ صحت کے حکام کی سخت سرزنشکی کہا لاہور کے سب سے بڑے اسپتال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا ساحی وال کے اسپتال میں آٹھ بچے مر گئے جس کے سب ذمہ دار ہیں دوسری جانے وزیراعالہ نے پنجاب کو جالی اور غیر میاری دواؤں سے پاک کرنے کے پروگرام کی منظوری بھی دے دی جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا کام نہ کرنے والے افسروں کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں وفاقی وزیراعالہ محسن اکوی کا دو ٹوک پیغام اسلامباد کے بیوٹیفیکیشن پلان میں داخیر پر برہمی کا اظہار میمبر محولیات سے ڈی اے کو فوری تبدیل کرنے کا حکم محنتی اور باصلاحیت افسر تائینات کرنے کی ہدا ہے سینئر صوبائی وزیرتہ سندھ کے ہر علاقے میں بسے چلانے کا اعلان شرجیل میمن کہتے ہیں اورنج لائن تیار ہو گئی ای وی بسوں کے روٹس کو بھی بڑھایا گیا نگران حکومت میں ریڈ لائن پروجیکٹ پر ایک اینچ نہیں لگتے ملک میں مہنگائی کا توفان ہے عوام کو ریلیب دینا پیپلز پارٹی کی ترجیل ہے ایدے قربان مزید قریب آ گئی مویشی منڈیوں میں رونکیں بڑھنے لگی شہریوں کو تگڑے بکروں اور موٹے تازے بچڑوں کی تلاش کوئی قربانی کے لیے من پسند اونٹ ڈھونٹنے میں مصروف گاہکوں اور بیپاریوں میں بھاوتاو کا سلسلہ تیز جانور پسند کرنے کے لیے بچوں کی بھی مویشی منڈیوں میں آمد موسیقی